امدیر آپ سن رہے ہیں میٹ و جنز و ڈی ایم دن اگلی کے ساتھ آپ کے اس اپیسوڈ میں جو واقعہ آپ کی سما کے تک پر چانے جا رہا ہوں اس واقعے کو تیمینہ ناس صاحبہ ارسال کرتی ہیں اسلامی بات سے اپنی کے واقعہ تقریبا جو ہے وہ 20 سے 25 سال پر آنا واقعہ ہیں اور یہ واقعہ پیش آیا میرے تائی کی گھر پر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جناب جائے کتے تھے اپنے تائی کے امہ کی گھر تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کزن بارہ ہوتے تھے ہمارا گھر کیونکہ ساتھ ساتھ تھا بیجن پارٹیشن تھی تو جب اید کا موقع ہوتا ہے یا کل بھی ایونٹ ہوتا تو ہم سب لوگ کزن بارہ کٹھے ہو جاتے بچے تھے کھلا گھلا سہم تھا اس میں کھیلا کرتے تھے سہم میں جو ہیں وہ بارڈ کا ایک بہت پرانند رکھ تھا اس میں میرا جیو لاؤ گھرہ بھی ٹنگا ہوتا تھا تاتے سے فیسو ترہیو لاؤ کیا کرتے تھے بڑی اچھی حالوں میں انہیں اپنا گھر رکھا ہوتا تھا یہ بیچ میں پارٹیشن تھی پر گھر ایلی کی گھر تھا جس کے دو ایسے کیے گئے تھے تو باقی ہے کچھ اس طرح ہے کہ اید کا موقع پر دائی کے پاس ایک کوڑا تائر کرتی تھی تو توکرہ سر پر رکھے جو ہے وہ کھجیور کا جو ہے وہ ایک کھجیور کی لکڑی آب کا آلیں گے اس کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے توکرہ اس کے سر پر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس میں چوڑیاں لے کر آیا کرتی تھی اس میں رنگ بھنگی چوڑیاں ہوتی تھی اور اس کی چوڑیاں جو ہے وہ اتنے لاجواب ان بہترین ہوتی کہ کہیں سی وہ چوڑیاں سی نہیں ملتی تھی تو کافی رش لگ جاتا تھا بہت رشتے دار بھی آتے تھے تو وہ اس قدر اس کی چوڑیاں کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے مارکیٹنگ ہو چکی تھی دو دو سے جب پتا چلتا کہ وہ آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ چوڑیاں لے نکلے پہنچ جائے کہتے تھے غریب سی وہ ہوتی پتے پرانے سے کپڑے تھے لیکن ایک گھر میں ملی بات تھی کہ اس کا تد جو تھا وہ بہت جو ہے وہ لمبا کرتا اس کا اور نہ جانے وہ کہاں سے آتی تھی بس یہ کہ آ جاتی تھی سلام دعا کرتی بیٹھتی تھی وہ پتا نہ چلتا کہ اس میں دورہ کھولا کہاں سے ہی بس یہ کہ وہ کمرین داخل ہوتی تھی سر پہ اس کے جائے وہ چوڑیاں گا ٹک رہا تھا تو ایک دن کسی کے عزیز کی شاندی تھی تو اس کو پہلے سے خاص طور اندرات کی کہ بھئی آنا ہے اور زیادہ چوڑیاں لے کے آنی تو شدار ہو رہا ہے تو وہ چوڑیاں چوڑیاں ختم ہوئی اور تائیمی کہاں کہ بھئی تمہیں کہاں کہ زیادہ چوڑیاں لانی ہیں یہ تو کافی تھوڑیاں کم پر رہی تو کہنے لگی کہ میں ابھی گئی اور ابھی آئی میں جو ہوں یہیں قریب میں رکھتی ہوں اور میں تقریباں تھوڑی دھیر نہ واپس آکتی ہوں تو کہتے ہیں کہ بچے گھر میں تجسوس ہوتا ہے کہ جب اندیکھتے ہیں تو یہ تقریباں بری دپار کا وقت تھا تین سارے تین بجے کا تو کیا دیکھتے ہیں وہ جو ہوں وہ توکڑا ساپر اٹھائے جو سیندن بہت درخ لگے تھے وہ تو جو ہوں وہ جاتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے آر لے کر نظر زنجل ہوئی کوئی نہیں دیکھتے رہے اور جو کافی در ہوئی تو جہاں کے اندیکھوں پر کے پیچھے گئے کا تو وہاں کوئی بھی نہیں نہ بندہ نہ بندے کی رات ہے تو یہ تیمینی نہ ساں بتاکتی ہیں کہ بڑی یعنی کے بچے کے لیے حیران کونسی چیز تھی اس وقت ہم اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہاں بھی اس طرح کی قرار مہین چیزوں بھی کوئی اس دنیا میں اپنا مجھے رکھتی ہیں تو نہائی تو پریشانت ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ بہت درخ سے وہ صرف آر ڈے کا نظر سے حجر ہوگی اور تھوڑی دن بعد جو ہے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ دھاکت کے اوپر سے وہ ٹوکرہ نیچے گیا اور اس میں دھاکت سے ہاتھ لمبا تھا وہ نیچے آرہا ہے اور اس میں جو ٹوکرہ چوڑیوں سے بھرتا جا رہا ہے تو تکتی ہیں کہ یہ ملتے کر اب دل پر خوف تاری ہوا اور جلدی وہ دور کے اندر چھڑی گئے جس کمرے میں تائی لے کر دوسرے لوگ بیٹھے تھے تو دھاکت دیکھا کہ وہ اوپر کمرے میں داخل ہوئی چوڑیاں کا ٹوکرہ لیے اور جناب جتنے لوگ رہا گئے تو ان کو چوڑیاں شوئیاں بھاٹی اس کو بتیرا کا اپ اس کھالو پیلے پر اس نے انکار کیا تو دھاکت پھر ٹوکرہ اٹھائی جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ میں اس کو کھڑکی سن دیکھتی رہی وہ چلتے چلتے ہمارے گیرڈ کے قریب گئی ہے اور ایک دم نظر سے وہ اوجے لوں گئی نہ گیرڈ کھلا یا نہ بہت پار گیرڈ کے نظر آئی بس اس گیرڈ کے قریب پہنچے ہیں اور وہ ایک دم گھایاں ہو گئی تو دھاکتے ہیں کہ یہ نہایت حرام کو نگڑنا دینے والا واقعہ تھا جو میں بچپنوں میں ساتھ پیش ہے تو بدای کا اظہار کیجئے کہ آپ کوئی واقعہ کیسا لگا اور اسی طرح کے کوئی واقعہ اگر آپ کی یہ انداشتوں میں محفظ ہیں تو جلدی سے موائس ٹیم بنائیے اور ہمیں دے گئے لاشتر مینشن کردہ وٹسپ نمبر پر سال کھینجے اجازت دیجے سنتی رہی میٹوے چینز